یوپی کے سی ایم یوگی آز اتنات کو ایک پندرہ سال پرانے ماملے میں سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے دوہزار ساتھ میں گورکپور دنگے سے جڑے کیس میں کورٹ نے سی ایم یوگی کو راحت دیتے ہوئے الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر مہر لگا دکھے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ سی ایم یوگی پر ہیٹ سپیچ دینے کا مقدمہ اب نہیں چلے گا آپ کو بتا دیں کہ دوہزار ساتھ میں گورکپور میں ہنسخ ہوئی تھی اور یہ معاملہ اسی سے جڑا تھا معاملے میں یاچکہ کرتا نے تدکالین سانسد یوگی آدھتنات پر بھڑکاؤ پہشن دینے کا عاروپ لگایا تھا دراصل فروری دوہزار اٹھارہ میں الہاباد ہائی کورٹ نے سی ایم یوگی کے خلاف دائر کی گئی ایک یاچکہ خارج کر دی ہے دوہزار ساتھ میں خوئے گورکپور کے سامپردائی کا دنگا معاملے میں الہاباد ہائی کورٹ نے مقدمہ چلانے کے لیے ضروری ابھیوجن سوکریتی دینے سے شاسن کے انکار کے ورودھ داخل یاچکہ خارج کر دی تھی اتنا ہی نہیں کورٹ نے گھٹنا کی جانچ اسی بیائی سے کرانے کی مانگ کو بھی اسوکار کر دیا تھا تو سی ایم یوگی اتنات کو پندرہ سال پرانے معاملے میں یہاں پر بڑی راحت ملی گئے آپ کو بتا دیں کی ہیٹ سپیچ کے معاملے میں سی ایم یوگی اتنات کو بڑی راحت ملی گئے جہاں الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے مہر لگا دی گئے اور اس کے بعد اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ ہیٹ سپیچ کا مقدمہ سی ایم یوگی پر نہیں چلے گا آپ کو بتا دیں کہ دوہزار ساتھ میں گورکپور میں خوئے ہنسہ اور دنگو کا یہ معاملہ ہے اس سمیہ سانسط تھے سی ایم یوگی اتنات اور اس اسی سمیہ ان پر بھڑکاؤ پھاشن دینے کا آروپ لگا تھا اس کو لے کر لگاتار کاروائی خوئی پندرہ سال تک یہ کاروائی چلی لیکن اب سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی پندرہ سال پرانے معاملے میں اب سی ایم یوگی کو بڑی راحت ملی گیا اس سمیہ سانسط تھے سی ایم یوگی لیکن اس سمیہ کے اس کیس میں اب مہر لگی ہے زرا جانکاری کے لیے لکھناو سے سمیہ داتا جتندرہ چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں جتندرہ فلحال سی ایم یوگی اتنات کو پندرہ سال پرانے معاملے میں یہاں پر ایک راحت ملتے نظر آ رہی ہے کیا کچھ ہے جانکاری دیکھیں نشا یہ معاملہ دو جہا ساتھ کا ہے جب چنابی دور چل رہا تھا اور چنابی دور میں اس سمیہ سانسط تھے اور کئی نہ کئی اس سمیہ جو بھرکاؤ بہنشت کیے تھے اس کو لے کر یہ یاککہ داری کی دو جہا راحت میں پہلی بار یاککہ داری کی داری کی دو جہا راحت میں اور کئی نے اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سی ایم یوگی کے قتر بہنشت کے کارڈ میں دنگا بھی ہوا ہے اور اس ساتھ ہی دنگے کی ذمیدات میں اتر دیش کی مقبطی یعنی یوگی اعتناد کی ہے اور چاپ رو پہ یاککہ محمد ساہت اہت اور پرویش کے اوٹ سے اطائر کی گئی تھی اور کئی نہ کئی دنگے میں ایک بیٹنگ کی موت بھی ہو گئی تھی اس کو لے کر کئی نہ کئی یہ یاککہ اطائر ہی تھی اس سمیہ سی ایم یوگی اعتناد اور چنابی بھاچہ کی دوران اس طرح کی بات کہی گئی تھی یا ایسا یاچکہ ڈائر کی کہتی پندرہ سال تک سرا اور پندرہ سال کے کیس کے بعد آ دویا ساتھ سترہ میں اس کیس کو چلانے کی انومتی دینے سے منہ کر دیا گیا تھا اور کہی نہ کئی اب جو الاباس بورٹ ہے اس نے کہی نہ کہی سکوٹ دے ہوئے کہا ہے کہ ہم دویا ساتھ کا جو یاچکہ ہے اس کو کہی نہ کہی خارج کرتے ہیں کہ اس پر جو ثبوت ہے وہ ناکافی ہیں اسی لیے ان کا جو کیس ہے وہ کہی نہ کہی خارج کر دیا گیا اور صاحب طور پر کہا جائے سکتا ہے کہ اُن کا پریشتی مقمتی ہوگی ہے ناعت اور سانسہ دوری کے ناعتے اُن کے پر مغربت یاکسکہ ڈانی گئی تھی اُن کے بحاشر کو دے کر اُن کو راحت دینے کا کام کوٹ نے کیا ہے اُن کو راحت دینے کا کام کوٹ نے کیا ہے اور سپریم کوٹ نے اب اس پر روک لگا دی ہے یعنی کہ صاف ہے کہ اُن پر اب یہ معاملہ نہیں چلے گا اس کو لے کر اب ورودھیوں کا ویپکشیوں کا کیا کچھ کہنا ہے ویپکشیوں کو فیصلہ آنے کے بعد ویپکشیوں کو جائید سکتا ہے ویپکشیوں کو پاتھ کوئی راستہ نہیں بچا ہے اور اسی راستے کو چلتے ہیں 15 سال تک کیس کچھا اور کئی نہ کئی 15 سال کے بعد تبدیش کے مقمتی یکیانتہ کو رہت ملی ہے وہ کئی نہ کئی ایک چیز مانی جاری ہے سیم یکیانتہ کی اور فیلال ابھی کہا سکتا ہے ویپکشیوں کی اوٹ نے ابھی کوئی بیان نہیں آیا ہے اور بیان کے بعد ساپ ہوتا ہے گا کہ آنکہ اگلا قدم کیا ہوگا ٹھیک ہے بیجے پی کے اور سے کوئی پرتوکریات جتیندر دیکھیں بہتی ایردہ پارٹی کے اور سے بات کی جائے تو تبدیش کے مقمتی ہیں سیم یوگی ایتناتھ اور جس طرح سے ان کی جو یاچی کا خارج ہوئی ہے ویپکشیوں کی اور جو ویپکش پارٹی ویوکشی پارٹی نے سیم یوگی ایتناتھ کیونکہ باشر کو لے کر بات یاچی کا دائر کی وہ کہے نہ کہیں اس کو لے کر باتی ایتناتھ باتی کا کی یہ نیائے کی جیت ہے اور تبدیش کے مقمتی یوگی ایتناتھ نے خلال کسی بھی پرکار کا ایسا کوئی باشر نہیں اسمہ دیا تھا جس سے لوگوں کی دنگے بڑھ سکے اور کئی نہ کئی لوگ کی موجود جس طرح کے یاچی کا میں دائر کیا گیا وہ بات بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام اہم جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے